محمد علی جنہ کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئیٹا سے زیارت منتقل کیا گیا تھا اس کے بعد کہ وہ فقط ساٹھ دن زندہ رہے اور گیارہ ستمبر انیس سوڑ تالس کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے بابا پاکستان کے یہی آخری ساٹھ دن اس پاڈکاسٹ کا موضوع ہے یہ پرسرار گتھی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد آزم محمد علی جنہ کو شدید بیماری کے عالم میں کوئیٹا سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ آخر کس نے دیا تھا آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سوہیل زیارت اپنے سنوبر کے درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئیٹا سے 133 کلومیٹر فاصلے پر 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہ جگہ جنہ کی آرامگاہ یا قائد آزم ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے قائد آزم کی بہن فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے کہ کوئیٹا سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ جنہ کا ذاتی فیصلہ تھا کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئیٹا میں بھی انہیں آرام کا بلکل موقع نہیں مل رہا تھا اور مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں موصول ہو رہی تھی کہ وہ ان کے اجتماعات میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں تاہم یہ بات پھر بھی محل نظر ہے کہ جنہ کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں منتقل ہونے کا مشورہ آخر کس نے دیا تھا زیارت پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کسی مستند معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی لیکن انہی دنوں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت آئے ہوئے ہیں فاطمہ جنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت موجود کی سے فائدہ اٹھانا چاہیے مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے تجویز سختی سے مسترد کر دی کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین مرض لاحق نہیں ہے اور اگر صرف ان کا میدہ خوراک کو ذرا بہتر طور پر حضم کرنے لگے تو وہ جلد ہی دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے بقول فاطمہ جنہ وہ ڈاکٹروں کے ایسے مشوروں سے ہمیشہ گریز کرتے تھے کہ کیا کریں کیا کھائیں کتنا کھائیں کب سوئیں اور کتنی دیرہ رام کریں مگر جلد ہی وہ اپنی سعادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابعے رکھ سکتے ہیں مگر 21 جلائے 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور یہ کہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے فاطمہ جنہ کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے پرائیوٹ سیکیٹری فرخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکیٹری جنرل چودری محمد علی کو پیغام بھیجوایا کہ وہ لہور کے ممتاز فیزیشن ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بزریا ہوائی جہاز زیارت بھیجوانے کا انتظام کریں ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائے 1948 کو کوئٹا اور پھر وہاں سے بزریا کار زیارت پہنچے لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور جنہ سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے قائد سے ان کی بیماری سے متعلق استفسار کیا تو ان کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہ کہ ان کا میدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جنہ کا سرسری معاینہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا میدہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کے سینے اور پھپڑوں کے بارے میں صورتحال اتمنان بخش نہیں ہے ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹا کے سیول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلنیکل پیثالوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات اور ساز و سمان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے انہوں نے فوری طور پر جنہ کے ٹیسٹ کیے جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے ان خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ تپے دک کے مرض میں مبتلا ہیں ڈاکٹر الہی بخش نے جنہ کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جنہ کو متلاہ کیا اور پھر انہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کر دیا ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں قائد آزم نے جس انداز میں میری تشخیص کو سنا میں اس سے انتہائی متاثر ہوا چودری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو میں زمیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جنہ کو بتایا کہ انہیں تپے دک کا مرض لاحق ہے تو جنہ نے جواب دیا ڈاکٹر یہ تو میں بارہ برس سے جانتا ہوں میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں برے سگیر کی جدو جہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ میڈنائٹ کے مصنفین لاری کالنز اور ڈومینک لاپیئر نے بلکل درست لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جوارلال نیرو یا مہاتمہ گاندی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جے اے ال پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارہ کسی اور رخ پر بہرہ ہوتا یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی یہ راز جنا کے پھپڑوں کی ایک ایک سرے فلم تھی جس میں بانیا پاکستان کے پھپڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گین کے برابر دو بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے ہر دھبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ تپے دک کا مرض جنا کے پھپڑوں پر کس قدر جارہانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے ڈاکٹر پٹیل نے جنا کی درخواست پر ان ایک سرے کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا تہم انہوں نے جنا کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مزمر ہے مگر بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا اور وہ بقاعدہ علاج کا اتمام کبھی نہ کر سکے وہ اتنی آہنی حمد کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہیں کیا حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اسی وقت آگاہ کیا جب وہ خود یہی تشخیص کر چکے تھے ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد لیری کالنز اور ڈومینک لا بیئر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جنا کے ہاتھ میں تھی اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحد صورت میں برقرار رہتا راستے کا پتھر صرف مسٹر جنات ہے دوسرے رہنما اس قدر بے لاؤس نہیں تھے اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفامت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں جب مرز کی تشخیص ہو گئی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک میں مناسب رد و بدل کی اور دوسری جانب لہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ ڈاکٹر ایس ایس آلم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری ساز و سمان اور سفری ایکس ریز کے آلاد لے کر فوراں زیارت پہنچیں تیس جولائے انیس اور تالیس کو خدا خدا کر کے جنہ کا بقائدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اب تک خاموشی کے پرسرار پردے پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس سے واقف بھی ہیں ان کا یہی اسرار ہے کہ اس واقعے کو ابھی بھی راز رہنے دیا جائے یہ واقعہ سب سے پہلے متعرمہ فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں کلم بند کیا تھا انہوں نے یہ کتاب جی الانہ کی مدد سے تحریر کی تھی ان کی وفات کے بعد اس کا مساودہ ان کاغذات میں دستیاب ہوا جو اب اسلام آباد کے قومی ادارہ برائے تحفظ دستاویزات پاکستان نیشنل آرکائیفز میں محفوظ ہیں اس مساودے کو انیس سو ستاسی میں قائد آزم اکیڈمی کراچی نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا مگر اس کتاب میں سے ان پیراگرافز کو حضف کر دیا گیا تھا جو محترمہ نے تیس جولائے انیس سو اٹالیس کو پیش آنے والے ایک واقعہ کے حوالے سے تحریر کیے تھے محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا جولائے کے اواخر میں ایک روز وزیر آزم لیاقت علی خان اور چودری محمد علی بغیر کسی پیش کی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے وزیر آزم نے ڈاکٹر الہی بخ سے پوچھا کہ جنہ کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فاطمہ جنہ نے بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں وزیر آزم نے اسرار کیا کہ وہ بطور وزیر آزم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہے لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بخش کا موقف یہی رہا کہ وہ اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے فاطمہ جنہ آگے لکھتی ہیں میں اس وقت بھائی کے پاس پیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر آزم اور کابینہ کے سیکیٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کی طلاب بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے فاطی تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا نیچے جاؤ وزیر آزم سے کہو میں اس سے بھی ملوں گا فاطمہ جنہ نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے آپ ان سے صبح مل لیجیے گا مگر جنہ نے حکم دیا نہیں اسے اب ہی آنے دو وہ خود آخر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ لکھتی ہیں دونوں کی ملاقات آدھے گھنٹے جاری رہی جو ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور پھر چودری محمد علی کو اندر بلوا لیا جو پندرہ منٹ تک ان کے پاس رہے پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی میں نے پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی کچھ لینا پسند کریں گے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کسی گہری سوچ میں محف تھے اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا بھائی نے مجھ سے کہا بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ نہیں انہوں نے زور دے کر کہا میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھالوں گی بھائی نے کہا یہ مناسب نہیں ہے وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ اس کے بعد فاطمہ جناہ لکھتی ہیں کھانے کی میز پر میں نے وزیر آزم کو بہت خوشگوار موٹ میں پایا وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مزا کر رہے تھے جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کھاپ رہی تھی جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے کھانے کے دوران چودری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی جب میں کمرے میں داخل ہوئی تم بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے فاطی تمہیں حمد سے کام لینا جاہیے میں نے اپنے آنسوں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڈ آئے تھے ستنہ اکتوبر انیس سو اناسی کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شایع ہوا جس کا عنوان تھا The Lost Days of the قائد آزم اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کی ایک خط کا حوالہ دیا اس خط میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمائیوں خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا اس روایت کے مطابق قائد آزم پر دوا کا اثر بڑا موافق ہو رہا تھا اور وہ بتدریج صحتیاب ہو رہے تھے ایک روز دیاقت علی خان قائد آزم سے ملنے کے لیے زیارت آئے وہ ان کے ساتھ تقریباً ایک کھنٹہ رہے اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا لیکن میرے والد اندر جا کر قائد آزم کو دوا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بہت خفیہ تھی چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد آزم کو دوا کھلا سکیں جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراں کمرے میں داخل ہوئے اور قائد آزم کو دوا کھلانا چاہی انہوں نے دیکھا کہ قائد آزم پر سخت استرابی افسردگی تاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا اس کے بعد والد صاحب کی برپور کوشش اور اسرار کے باوجود قائد آزم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا امائیو خان نے مزید بتایا کہ قائد آزم کے انتقال کے فوراں بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلاوا بھیجا لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد آزم نے آپ سے کیا بات کی تھی میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد آزم نے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے کتن کوئی بات نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانی بند کر دی تھی لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوایا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یعنی میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحب زادے ہمائیوں خان کی بیان کردہ روایت ہے جو ہم تک شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی ہے اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد آزم کے آخری ایام میں اس سے مختلف بیان دیا ہے وہ لکھتے ہیں نیچے اترا تو وزیر آزم سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی وہ اسی روز مستر محمد علی کے ساتھ قائد آزم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے انہوں نے بڑی بیتابی سے قائد آزم کی کیفیت دریافت کی اور اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ اس کا ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا انہوں نے بہت تاقید کی کہ قائد آزم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور خوج لگایا جائے میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد آزم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پور امید ہیں کہ اگر انہوں نے وہ جدید دوائیں کھا لیں جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ صحتیاب ہو جائیں گے بڑی امید افزا بات یہ ہے کہ مریض میں مدافعت کی کافی قوت ہے وزیراعظم اپنے رہنما اور پرانے رفیق کی علالت سے بہت افسردہ تھے ان کی دلسوزی سے میں بہت متاثر ہوا اب حقیقت کیا ہے اس کا علم تو صرف ان پانچ چھے شخصیات ہی کو تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھیں اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے واقع پر بھی بہتر سال کے ماہو سال کی گرد چم چکی ہے اور اب ایسا کوئی ذریعہ باقی نہیں جو قوم کو اس واقع کی اصلیت سے آگاہ کر سکے اس پاڈکاسٹ کے سکرپٹ کے مصنف ہیں موکک اور مورخ حقیل عباس جعفری یہ پاڈکاسٹ ابھی جاری ہے 31 جلائے 1948 کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جلد ہی پاڈکاسٹ کے دوسرے حصے میں اسے سن پائیں گے